السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مطرم ناظرین پروگرام احکام قربانی میں ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج بھی چند سوالات قربانی کے تعلق سے ارز کیا جائیں گے اور ان کا جواب بھی دیا جائے گا سب سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کی شخص پر واجب ہے اور اس کی شرطیں کیا ہیں تو قربانی کی شرطوں میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں دوسری شرط مقیم ہونا یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے تیسری شرط آزاد ہونا یعنی غلام پر قربانی واجب نہیں ہے چوتھی شرط بالغ ہونا اب اس بارے میں اختلاف ہے مگر احسن اور صحیح قول یہ ہے کہ بالغ ہونا بھی قربانی کے لیے شرط ہے لہٰذا بالغ ہونا یہ چوتھی شرط ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ مالک نساب ہونا اب مالک نساب کسے کہتے ہیں تو قربانی کے معاملے میں مالک نساب وہ شخص ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی خریدنے کی صلاحیت موجود ہے مثال کے طور پر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسہ ہے کچھ گھر کے سامان ایسے ہیں جو غیر ضروری ہیں حاجت اصلیہ کے علاوہ تو ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور اکٹھا کرنے کے بعد اگر ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو ایسی صورت میں اس کو ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک مانا جائے گا اب ساڑھے باون تولہ چاندی کا جب مالک ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گا قربانی ساری باون تولہ چاندی یا ساری باون تولہ چاندی خریدنے کی صلاحیت موجود ہو تو قربانی واجب ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کئی افراد ایسے ہوں گھر کے اندر کئی افراد ایسے ہوں جو سب کے سب مالک کی نصاب ہوں تو کیا کسی ایک فرد کے نام سے قربانی کر دینے سے واجب ادا ہو جائے گا یا ہر ایک کے نام سے قربانی ہو ضروری ہوگی تو اس کو ہم مثال کے ساتھ یوں سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر باپ باپ کے پاس پیسہ ہے روپیہ ہے وہ بھی مالک کے نساب ہے ماں کے پاس زیورات ہیں اور ان زیورات کی وہ مالک ہے اس بنیاد پر ماں کے اوپر الگ سے قربانی ماجد اب کسی انسان کے ماں باپ تو یہ ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ چار بھائی ہیں تین بھائی ہیں اور سب کے سب اپنا الگ الگ کاروبار کرتے ہیں سب کے سب روپیہ پیسے کا دین لین کے مالک ہیں اور سب کے سب مالکیں نساب ہیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندیز خریدنے کی صلاحیت ہر ایک کے پاس الگ الگ موجود ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کے اوپر قربانی ماجد ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی ماجد اب کسی کو یہ کنفیوزن ہو سکتی ہے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی درتے ہیں کہ اگر ہم سب کے لیے ماں باپ ہیں چار بچ چار لڑکے ہیں اب سب کے اوپر قربانی ماجد ہے تو ایسی صورت میں چھے بکرے ہم لائیں تو دتس ہزار روپے کے اگر چھے بکرے لائیں گے تو ساٹھ ہزار روپے ہو گئے ہیں ساٹھ ہزار کی صرف قربانی آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے در جاتا ہے کہ ساٹھ ہزار سے زیادہ صرف قربانی میں خرج کریں تو برادران ملت اسلامیہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قربانی کے لیے بکرہ ضروری قرار نہیں دیا ہے کہ بکرے کی ہی قربانی کریں گے تب ہی قربانی مانے جائے گے بکرہ کی ہی قربانی کریں گے تب ہی قربانی مانے جائے ایسی کوئی شرط نہیں ہے آپ بڑے جانوروں کی قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں بڑے جانوروں کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر دس بارہ ہزار روپے کا ایک بکرہ ملتا ہے اور دس بارہ ہزار روپے میں ایک بڑا جانور ملتا ہے تو پورے گھر والے اتنے ہی پیسے میں اتنے ہی روپے میں سب کے سب کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے پورے گھر والوں کے نام سے قربانی ہو جائے گی لہٰذا اگر آپ کو یہ خوف ہے تو بکرے کی قربانی نہ کر کے آپ بڑے جانوروں کے قربانی میں شریک ہو جائیں اور ثواب میں کوئی کمیر نہیں واقع ہوگی ثواب میں کوئی بھی کمیر واقع نہیں ہوگی ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ بکرے کی قربانی کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا بڑے جانوروں کی قربانی میں شرکت کریں گے تو آپ کو کم سوا ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ایک کنفیوزن اور ہے بہت سارے ہمارے اسلامی بائی سوچتے ہیں کیا ہمارے اوپر ہر سال قربانی ماجیب ہے یعنی ہر سال ہمارے اوپر قربانی ماجیب ہے کہ ہم ہر سال قربانی کریں یا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دیا اپنے باپ دادا کے نام سے قربانی کریں پھر اپنی بیوی کے نام سے قربانی کریں اس کے بعد پھر اپنے بچوں کے نام سے قربانی کریں ایسی کوئی شرط نہیں ہے دھیان رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بھی مالک نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے جو مالک نصاب نہیں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اب یہ ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال قربانی ماجیب یا جس جس سال مالک نصاب ہوگا اس اس سال اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور جس جس سال مالکِ نصاب نہیں ہوگا اس سال اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس زمانے میں مالکِ نصاب کی حیثیت اور مالکِ نصاب کا جو حد ہے اندازے کے مطابق تخمینے کے مطابق وہ پینٹیس چالیس ہزار روپے ہے یعنی پینٹیس چالیس ہزار روپے کا جو مالک ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے